حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام اولاد نہیں تھی تقریباً سو سال سے اوپر عمر ہو گئے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے میں گئے تو وہاں دیکھا بے موسم کے پھل دل میں خیال آیا کہ جو رب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو وہ ایسی عمر کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے اولاد بھی آنکھوں کا پھل ہے دل کا پھل ہے اور یہ عمر جو ہے بزاہ ظاہری اعتبار سے بے موسم ہے بڑاپے میں اولاد نہیں ہوتا اچھا ایک تو یہ ہوا دوسرا کیا ہوا کہ آپ نے ایک چڑیہ کو دیکھا کہ وہ چڑیہ اپنے بچے کے مو میں دانہ ڈال لیں تو دل میں بڑا ایک وہ ہوا کہ یہ ماں کا بچے کا پیار کہ چڑیہ جو اپنے بچے کی چوچ کے اندر جائے وہ دانہ ڈال لیں تو اب دل کے اندر خیال آگیا میرا بھی بچہ ہو میں بھی اس کو کھانا کھلا ہوں جیسے ماں باپ اپنے بچے کو بڑی محبت سے شفقہ سے کھانا کھلا تو اب رب کی بارگاہ میں عرض کی ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین اے میرے رب مجھے تنہانا چھوڑنا اور سب سے بہترین وارث تو تو ہی ہے اور دوسرے الفاظ ہے ربی حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیکوں میں سے ایک بیٹا تا کر دے ایک نیک بیٹا تا کر دے تو اللہ تعالی نے پھر حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کی ضرور میں بیٹا تا کی اور یحییٰ علیہ الصلاة والسلام وہ ہیں کہ اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے فرمایا کہ اے زکریہ ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یحییٰ ہوگا گویا رب نے اس عمر میں بیٹا بھی عطا کیا اور ایسا بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام رب نے خود یحییٰ لکھا خود نام بھی عطا فرما موسیقی موسیقی موسیقی